شیشے کا انسانی تہذیب سے بہت گہرا تعلق ہے جس کی ابتداء کھڑکیوں اور راشندانوں سے ہوئی اور پھر وہ وقت بھی آن پہنچا جب شیشہ ہر امارت کا باقاعدہ جز بن گیا لیکن شیشے کے استعمال کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے وہ مسائل بھی سامنے آنے لگے جو انسان کے لیے انتہائی مذر تھے ان مسائل کو پیشے نظر رکھتے ہوئے شیشے کی سنت کے ماہرین کی تگو دو سے ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی اجاد کی گئی جس سے ان تمام مسائل پر قابو پا لیا گیا دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی شیشے کا استعمال بڑھ گیا ہے وقت کے تقاضوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں جدید ترین شیشہ بنانے والی فیکٹری کے طور پر الفتہ گلاس انڈسٹریز پرائیویٹ لیمیٹڈ کا قیام عمل میں لائیا گیا جہاں پر نہ صرف انتہائی مضبوط اور محفوظ سٹرانگ گلاس بنایا جاتا ہے بلکہ طوانائی کی بچت کے لیے انرچی سیور گلاس ڈبل گلیز یعنی انسولیٹڈ گلاس بھی تیار کیا جاتا ہے بہترین اور عالمی میار کے سٹرانگ گلاس اور انرچی سیور گلاس کے لیے تمام تر مشینری مختلف یورپین ممالک سے درامت کی گئی ہے اور ہر مشین اپنے کام میں دنیا بھر میں عالی ترین تصور کی جاتی ہے سٹرانگ گلاس کی تیاری کا سب سے پہلا قدم عام کچھے شیشے کی درامت ہے الفتہ گلاس کے پاس مختلف سائز، موٹائی اور رنگوں کا شیشہ سٹاک میں موجود رہتا ہے کام شیشے کو یوکے کی بہترین مورس ٹرین سے لوڈ اور انلوڈ کیا جاتا ہے سٹرانگ گلاس کی تیاری کا ولین مرحالہ شیشے کی کٹائی ہے آسٹریا سے درامت شدہ جتید ترین لائزک کی کٹنگ لائن پر جی پی ایس لیزر کے ذریعے گلاس کی کٹنگ کی جاتی ہے سب سے پہلے شیشے کے مختلف سائز اور اشکال کا کمپیوٹرائز ڈیٹا بیس تیار کیا جاتا ہے پھر اس ڈیٹا بیس کو کنٹرول پینل میں انسرٹ کیا جاتا ہے ائر سسٹم کے ذریعے شیشے کو فری فال کے عمل کے ساتھ کٹنگ لائن پر رکھا جاتا ہے یا پھر ٹیلٹ ٹیبل سسٹم کے ذریعے گلاس کو ٹیبل پر رکھا جاتا ہے کٹنگ لائن کو کمانڈ دی جاتی ہے اور مشین آٹومیٹک طریقے سے شیشے کو دیئے گئے سائز اور شیپس میں کٹتی ہے ائر سسٹم کے ذریعے شیشے کو بریک آؤٹ ٹیبل پر موو کیا جاتا ہے اور یہاں پر اسے مختلف ٹکڑوں میں بریک یعنی الگ کیا جاتا ہے اس مشین کی خوبی ہے کہ 0.03 ملی میٹر یعنی 99.09 فیصد درست کٹنگ کرتی ہے اس کے بعد شیشہ پری پروسیسنگ زون میں پہنچتا ہے لاپ لگانے کے لیے اٹلی سے درامت شدہ زیڈ بیویلونی کی بی سیونٹی فائیو مشین استعمال کی جاتی ہے جو انتہائی جدید حساس ڈیجٹل اور سی این سی مشین ہے مختلف قسم کا ایج ورک زیڈ بیویلونی کی جدید ترین اور بہترین مشین سمارٹ سکس پر کیا جاتا ہے اس مشین پر شیشے کے کناروں پر پینسل ایج، او جی، ٹو جی، ٹری جی اور دیگر کام کیا جاتا ہے شیشہ کی پولش گرائنڈنگ زیڈ بیویلونی کی لیٹسٹ بیسٹ مشین جیمی الیون پر کی جاتی ہے مشین کے ساتھ سیڈیم ٹینک بھی متصل ہے جس سے پولش کی کوالٹی انتہائی بہتر ہو جاتی ہے پری پروسیسنگ یونٹ کی تمام مشینیں سی این سی کنٹرول کی حامل جو کہ سو فیصد درست کام کرتی ہیں شیشے کی کسی بھی قسم کی شکل پر کام کرنے کے لیے اس کو زیڈ بیویلونی اٹلی کی شیپ ورک مشین ایس بی ٹین پر لایا جاتا ہے اس مشین پر اس کے کناروں کو خوبصورت اور دیدہ زیب شیپ میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ عام گرائنڈنگ کے لیے تھری کروس پیلٹ مشین بھی استعمال کی جاتی ہے شیشے میں مختلف سائزوں کے سراخ جدید ترین ڈبل ڈریل مشین پر کیا جاتے ہیں اس کے بعد شیشے کو مکمل صاف کرنے کے لیے ٹیمپرنگ سے قبل واشنگ پلانٹ میں خاص پرشیس سے دھویا جاتا ہے اب شیشہ تمام مراحل سے گزر کر ٹیمپرنگ میں پہنچتا ہے اس مقصد کے لیے فنلینڈ کی کمپنی سے مشہور زمانہ ٹیم گلاس کا لیٹسٹ پلانٹ درامت کیا گیا ہے یہ کمپنی دنیا بھر میں اپنی الگ شراخت رکھتی ہے اور اپنی بہترین پرفارمنس کی وجہ سے دنیا کی نمبر ون کمپنی مانی جاتی ہے ایک حرکت کرتا ہوا الیکٹرک فرنس میں چلا جاتا ہے کمپیوٹرائزڈ کنٹرول پینل کے ذریعے مشین کو ریسپی کی کمانڈ دی جاتی ہے یہاں یہ بات انتہائی اہم ہے کہ شیشے کے ہر رنگ اور ہر مٹائی کو تیار کرنے کے لیے مختلف ریسپی استعمال کی جاتی ہے یہ مخصوص ریسپی ٹیم گلاس فنلینڈ میں تیار کی جاتی ہے اور پھر اس کا سوفٹ ویئر درامت کیا جاتا ہے الیکٹرک فرنس کے مختلف زونوں میں شیشے کو سات سو سے آٹھ سو ڈگری سینٹی گریڈ تک کرم کر کے اسے مخصوص ریسپی کے مطابق تیار کیا جاتا ہے جو کہ انتہائی حساس اور خکار عمل کے ذریعے ممکن ہوتا ہے اس کے بعد شیشہ خود بخود چلر میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے جہاں اسے تھنڈا کیا جاتا ہے اس طرح اور انٹرنیشنل میار کا سٹرانگ گلاس تیار ہو کر آٹومیٹک سسٹم کے ذریعے انلوڈنگ ٹیبل پر ٹرانسفر ہو جاتا ہے سٹرانگ گلاس عام شیشے کی نسبت چھے گناہ زیادہ مضبوط اور پائیدار ہونے کے ساتھ ساتھ شدید ترین حادثے کی صورت میں بھی نقصان دے ٹکڑوں میں نہیں ٹوٹا بلکہ باریک ذرات میں تبدیل ہو جاتا ہے اس لیے نقصان دے نہیں رہتا اسی لیے یورپ اور مشرقی ایشیا کے بیشتر ممالک میں اب دس میٹر یا اس سے بلند نمارتوں میں صرف ٹیمپرڈ سیفٹی گلاس یعنی سٹرانگ گلاس کے استعمال کو قانونن لازمی قرار دے دیا گیا ہے شیشہ تیار ہونے کے بعد ڈلیوری گو ڈاؤن میں چلا جاتا ہے عام شیشہ موسم کی شدت کی صورت میں گرمی یا سردی کے ٹرانسفر کو روکنے کی صلاحیت نہیں رکھتا جس سے انرجی یعنی بجلی اور گیس کے بل میں بے انتہا اضافہ ہو جاتا توانائی سے وابستہ اس مسئلے کا واحد حل انرجی سیور گلاس ہے یہ شیشہ نہ صرف چالیس فیصد سے اسی فیصد تک گرمی اور سردی کے ٹرانسفر کو روکتا ہے بلکہ شور میں بھی کمی کرتا ہے ترقی آفتہ ممالک میں قانونن تمام کمرشل امارتوں میں انرجی سیور گلاس یعنی ڈبل گلیز شیشے کا استعمال لازمی ہے اس گلاس کو بنانے کے لیے لائزک کی انتہائی جدید اور سٹیٹ آف دی آرٹ مشینری آسٹریا سے درامت کی گئی ہے پہلے مرحلے میں کٹنگ لائن سے کاتا ہوا شیشہ آٹومیٹک آئی جی لائن میں لوڈ کیا جاتا ہے یہ شیشہ خود بخود واشنگ لائن میں پہنچتا ہے جہاں گلاس کو پیوری فائیڈ وارٹر سے خاص برشز کے ساتھ دھویا جاتا ہے اگر سوفٹ کوٹڈ یا لو ای گلاس ہو تو خاص سوفٹ برش کا استعمال کیا جاتا ہے دھلنے کے بعد اسے خوش کرنے کے لیے ڈرائر میں بھیجا جاتا ہے اس کے بعد خاص لائٹوں کے ذریعے شیشہ کی کوالٹی کو چیک کیا جاتا ہے ایلومینیم سپیسر بار میں لائزک کے ڈیسیکنٹ فیلر کے ذریعے ڈیسیکنٹ بھرا جاتا ہے اس عمل میں ہوا کا ڈیسیکنٹ کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پاتا جو کہ انتہائی ضروری ہے ایلومینیم سپیسر کے فرین پر آٹومیٹک بیوٹائل ایکزی ریوڈر کے ذریعے یورپ سے درامت کردہ پرائمری بیوٹائل سیلنٹ لگایا جاتا ہے اس میٹیریل کے ذریعے فریم اور شیشہ ایک دوسرے کے ساتھ یک جان ہو جاتے ہیں معاینے کے بعد شیشے کی خودکار نظام کے تحت فریمنگ کی جاتی ہے اس کے بعد پریسنگ کا مرحلہ آتا ہے جہاں دو شیشوں کو آپس میں خاص دباؤ کے ساتھ جوڑا جاتا ہے یونٹ کی انسولیشن کوالٹی کو بہت زیادہ بہتر کرنے کے لیے اس میں جدید لائزک گیس فیلر کے ذریعے گیس کی فیلنگ کی جاتی ہے گلاس یونٹ میں ڈبل گلیز کے اندر استعمال ہونے والی یورپ سے درامت شدہ خاص سیلیکون لائزک کی جدید ترین مشین کے ذریعے اس میں ایک خاص پریشر کے ساتھ بھری جاتی ہے جس سے یونٹ مکمل طور پر سیل ہو جاتا ہے اور اس طرح انتہائی آلا میار کا انرجی سیور ڈبل گلیز شیشہ تیار ہوتا ہے الفتہ گلاس میں جدید ٹیکنالوجی سے روشناس تربیت یافتہ لیبر فورس کام کرتی ہے موسیقی 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 موسیقی